نپی آر کی پرکیریاں کو دیکھئے یہ دیکھنے کا نہیں ہے جو ہمارے دیس میں نرسی کی پرکیریاں ہے اس کا ایک پرابدھان ہے اسی میں سامل ہے کہ گرہ منتر آلہ کی ویب سائٹ پر آپ جا کے دیکھیں یہ نپی آر اس کی پرکیریاں کا ایک حصہ ہے صاحب سبدوں میں اس کی جلیوی بنانے کی کوئی جورت نہیں ہے ابھی یہ کہا زارہ ہی کہنا یہ نہیں ہے تسلیم مسئلہ یہ ہے کہ گرہ منتری نے سنسد میں کیا کہا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گرہ منتری سے پہلے اب جو گرہ منتری نے کہا اس سے پہلے راشتہ پتی اپنے ابھی بھاسن میں اینارسی کی بات کہے چکے اور اینارسی کا دنس ہمارے دیش میں آسام کی جنتہ بھگت رہی ہے پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کی تو جان چلی گئی ہے ہے نا اس کاغذات کو تیار کرانے میں انیس لاکھ لوگوں کی ناگرتہ چھنٹ چکی ہے اور سب سے بڑی ناگرتہ کا سوال ہمارے دیش میں بار بار میں کہتا رہوں وہ محلاؤں کے سنکٹ آنے والا ہے محلاؤں مدداتہ بننے سے پہلے ان کی سادھی ہو چکی ہوتی ہے اس کے پاس پہلی بات محلائیں نرکچھر ہوتی ہے دوسری بات ان کی سادھی مددتہ بننے سے پہلے ہو چکی ہوتی ہے اور جب مدداتہ بننے سے پہلے ہو چکی ہوتی تو اپنے پتاک کا کسی پرکار کا پرمان ان کے ساتھ نہیں جڑتا ہے پتی کا پرمان جڑتا ہے آسا میں بہت بڑی سنکھیا 19 لاکھ لوگوں میں سب سے زیادہ سنکھیا اگر کسی کی ہے تو محلاؤں کی ہے جکہ ناغرتہ خطرے میں پڑ چکی ہے اس لیے ان پی آر کے وشنے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا بھارت کے لوگوں کو نریندر موڈی نے کہا تھا سب کو پندرہ پندرہ لاکھ روپے ملے کیا ملے نریندر موڈی نے وعدہ کیا تھا کہ دو دو کروڑ لوگوں کو روزگار ملا کیا دو دو کروڑ لوگوں کو روزگار ملا کیا ہمارے دیش میں سچ میں دیش واشیوں کے اچھے دن آئے کیا ہمارے دیش کے اندر سچ میں کسانوں کو لاپکاری ملے ملے ملا جو وعدے کیے گئے تھے کچھ نہیں ہوا مل کیا رہا ہے ہمارے دیش کے اندر یہ جو این آر سی این پی آر کا جو ناکرتہ چھیننے کا سڑیان ترکتہ ان کے ایک گروہ تھے گول ورکر گول ورکر نے کہا ہم انگریجوں کی ساتھ جنموں تک گولامی کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم کسی بھی قیمت میں نہیں چاہتے ہیں کہ بھارت میں سودروں کو پچھڑوں کو بھارت کے مسلمانوں کو سمان ناغرک ادھکار ملے تو ہمارے دیش کے اندر سڑیانتر کے تحت سنگ پریوار کیا کیا کرنے والا ہے ایک وہ بابا صاحب کے ادھکستہ میں بنے سمبیدھان کی پرتی جلانے والوں کے ساتھ ہے وہ گول ورکر کی طرح ہمارے دیش میں اسی مارک پر چلتے ہوئے ہمارے دیش میں ناغرک ادھکار چھیننے والوں کے ساتھ ہے اس پر میں دوبارہ سے پھر ریپیٹ کرتا ہوں ہمارے دیش میں رامین کال سے پہلے سے بھی دیش کے پچھڑوں کو شکشہ اور سمپتی ارجت کرنے کا حق نہیں تھا یہی کارن ہے کہ رامین کی رچنا کرنے والے گوڑ سنسکرٹ میں رامین کی رچنا کرنے والے مہرشی بالمیکی کو ڈکیت بتایا گیا تھا یہی کارن ہے کہ مہا بھارت میں بھیل پتر یک لبیا کو ارجن سے بڑیا دھنوردھار ہونے پر اس کا انگوٹہ کٹا گیا ہے اور یہی کارن ہے کہ دکشن میں دلیتوں کی مہلائیں ماں بیٹیاں جب استن ڈھکتی تھی تو اس پر استن ٹیکس لگا جاتا تھا ہمارا دیش میں رامین کال سے پہلے بھی بھارت تھا مہا بھارت کال میں بھی بھارت تھا اور راجہ باسہوں کے رجبالوں کے سمیں بھارت تھا دھائی سو برس انگریجوں کا گلام رہا تب بھی بھارت تھا لیکن ناغری کدھکار نہیں تھے اور جو ناغری کدھکار ملے ہیں بابا سائی کے عدیشت میں بنے سنبیدھان کے تحت اس کے لاب شنگ پریوار پہلے سے ہی اپنی منسہ جائر کر چکا ہے اس کے دوسرا پڑاؤ ہے دوسرا پڑاؤ کیا ہے دیش کی جنتہ نردھن ہونی چاہیے تو بھارت کے لوگوں کا دھن چھین کر نوٹ بندی کا بھائی دکھا کر بھارتیوں کا پیسہ بینک میں اور بینکوں کا پیسہ اپنی چہیتی کمپنیوں کی جیب میں اور اپنی چہیتی کمپنیوں سے وصولی کر کے اپنی سنگ مکھیالے اور بھاجپا مکھیالے جیلا دیش میں بن رہے ہیں جنتہ کو نردھن بنایا جا رہا ہے اپنی پوشت کمپنیوں کو دھنوان بنایا جا رہا ہے دھنوانوں کے ہاتھ بھارت کا دھن لٹوایا جا رہا ہے اور نردھنوں کے ہاتھ میں دھرم کا جنجنا پکڑا کر کے ان سے ناغری کدھکار بھی چھینے جا رہے ہیں دلی میں جو کتلی آم کرایا سنگ پریوار نے اس میں جیل میں کوئی راجناسی جی کا بیٹا جانے والا نہیں ہے امیسہ جی کا بیٹا جانے والا نہیں ہے موڈی جی کا بھتی جانے والا نہیں ہے مہن بھاگت کا ممیرہ بھائی جانے والا نہیں ہے اس میں بھی گریب گروہ کے بچے مارے گئے اور جو جیل جائیں گے وہ بھی گریبوں کے کوئی دھنوانوں کے نہیں ہیں وہ انکیت سرما بھی کسی گریب کا بہت دھنوان کا بچہ نہیں تھا اور جو حوالدار مارے گئے وہ بھی کسی دھنوان کا بچہ نے تھا نردھن کے بچے تھے نردھنوں کے بچوں سے نردھنوں کے بچوں کی ہتیا نردھنوں کے سمپتیاں لٹوانا نردھنوں کو پیٹوانا اور نردھنوں کے مادیم سے نردھنوں کے پوزہ اصطلوں کو تڑوانے کا کام یہ سنگی گروہ کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس ڈلیور کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے یہ بیٹیوں کی عجت نہیں بچا پا رہا ہے آتمتیا کرنے والے کسانوں کو نہیں بچا پا رہا ہے روزانہ آتمتیا کر رہے ہیں بیعپاریوں کو نہیں بچا پا رہا ہے روزانہ تین درزن بیروزگاروں کے آتمتیا کے سلسلے کو نہیں رکوا پا رہا ہے روزانہ لاکھوں ادھیوں کو پر جو تالے بندی ان کو نہیں رکوا پا رہا ہے ہمارے دیس کی جو بکاس در ونٹی لیٹر پر چلی گئے اسے نہیں بچا پا رہا ہے جو روپے کی قیمت گر رہی ہے اسے نہیں بچا پا رہا ہے جھوٹ بولنے سے جو مریادہ سرکار کی ارپردھان میں دکے پد کی گرمہ کے گرمے اسے نہیں بچا پا رہا ہے۔ چین نے کبجہ کلیا عرونہ چل میں اسے نہیں چھڑا پا رہا ہے۔ جو نوکری کر رہے ہیں ان کو تنخواہ نہیں دی پا رہا ہے۔ جو بیروزکار گھوم رہے ہیں انہیں نوکری نہیں دی پا رہا ہے۔ لال کلہ سے لے کر کے تمام سرکاری سانسطان کو نیلام کر رہا ہے۔ بینکوں کو نہیں بچا پا رہا ہے۔ بینک کو دبانے کے لئے پہلے نیجی بینکوں کو دبایا جا رہا ہے پھر نیجی بینکوں کو دبانے کے لئے سرکاری سانسطان کو دبایا جا رہا ہے پہلے لائشی کو دبایا گیا آئی ڈی بی آئی بینک کو لے کر کے پی ایم سی بینک کو لے کر اب اس بینک کو لے کر اسٹیٹ بینک کو دبایا جا رہا ہے تو سب کو جب دوب رہا ہو تو ایک بات تو اب بتا رہے نا اپنے مورک اندھ بھکتوں کو کہ دیکھو ہم ینار سی ین پی آ رہے ہیں چیئے کہ تحت بھارت کے مسلمانوں کو ان کی ناغرتہ پر سوال کھڑے کر رہے ہیں بھارت کی پچھڑی دلید بنچی تب کی سودروں کا ناغری کرکار چھین رہے ہیں آپ سب لوگ ہمارے ساتھ رہو یہ کر رہے ہیں لیکن میں تھوڑا دوبارہ کنچتا ہوں دھرم تو ایک بھانا ہے اصل مقصد بھارتیوں کو لوٹ کا لڑا کر کے بھارت کا دھن اپنی چہتی کمپنیوں کے تیجوری میں ٹھیکانے لگانا ہے یہ ان کا دھرم اور کرم ہے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں